بچے نے بہت اچھی ہم پڑھی بسط خلوس بسط اخلاص پیدا کر بسط خلوس بسط اخلاص پیدا کر خموشیوں میں بھی شانے کلام پیدا کر خموشیوں میں بھی شانے کلام پیدا کر جہاں میں رہنے کو رہتی ہے ویسے ایک دنیا جہاں میں رہنے کو رہتی ہے ویسے ایک دنیا مزا تو جب ہے دنیا میں نام پیدا کر اب آئیے ایسے موجود کی طرف جو در حقیقت مسلمانوں کا ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے آلہ تعلیم کا فقدان یعنی پچھڑا پن مسلمان غیروں کی بنسبت تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں اس کا اہم موضوع ہے مسلمانوں میں اس اہم موضوع مسلمانوں میں آلہ تعلیم کا فقدان اسباب و علاج پر ایک علمی خطاب کرنے کے لئے میں ایک ایسی شکشیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو کم اموری کے باوضوع اتنی صناعیتوں کا تنہا مالک ہے قوم و ملت کے نوجوانوں کے لئے مشلے راہ ہے اب اپنے آپ میں ایک مثال ہے اس سے میری مراد جناب انجینئر اندھار علیار خان سے ہیں آپ کی شکشیت محتاج تاریخ نہیں ہے ان کا میں مختصر سا تاریخ پیش کرتا ہوں آپ ایلمنیہ ایشوچیشن کے صدر ہیں آپ اسی انجومن خرید اسلام سے تعلیم حاصل کی ہیں آپ نے سابو صدیق کولیج سے کمپیوٹر انجینئرن ڈگری کی حاصل کی اس کے بعد آپ نے ایم بیئے کیا آپ نے عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی یونیورسٹی آف گلاسگو سے ماشٹر آف سائنس کی ڈگری حاصل کی آپ نے حالی میں ایک ایم ٹی آئی نیشنل ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ قائم کیا جس کے تحت آپ نے کئی سکولوں میں پروگرام کیا آپ نے دلی کی جامیہ ملیہ یونیورسٹی مسلم گڑی یونیورسٹی ہیدر آباد کی اسمانیہ یونیورسٹی انہیں کی انٹیگر یونیورسٹی میں بھی اپنا لیکچر دیا آپ دینی اور تعلیمی انواعنات پر بھی کتاب کرتے ہیں میں محصوب سے گزاریس کرتا ہوں کی ایف آئیں اور اس مہدو کی مضاحت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام لا سید الاولین والآخرین محمد الامین وعلی آلہی واصحابہ اجمعین ومن تبیاہم بحسان الیوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب اسم ربک اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ يَعْلَا يَعْلَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لیمری وَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَوْ قَوْلِ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے لائق وزیبہ ہے جو تمام جہان و خالق مالک مربی و پالنہار ہیں درود و سلام نازل و ان تمام انبیاء کرام پر جن کی کوششوں کے بعد دن السلام ہمارے سامنے موجود ہیں بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی انتا کوششوں کے بعد آج ہر گھر میں ہر ایک مسلمان کلمہ گو ہے جو اللہ رب العزت کی صناع و تعریف صبح و شام بیان کرتا ہے آج کا جو موضوع ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان عالی تعلیم کا فقدان ازباب و علاج ایسے موضوع تو موت وسیع ہے لیکن انشاءاللہ جو بھی وقت مجھے دستیاب ہوا ہے اس میں اس موضوع کی کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا در حقیقت اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم میں تھوڑے سے مسلمانوں کی تاریخی جوروکی میں ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تعلیمی نظام کس طریقے سے تھا مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے تعلیم کے تعلق سے کیا باتیں کی ہیں مسلمانوں کو کیا اس چیز کے طرف کس طریقے سے رقبت دلائی ہے آپ جانتے ہیں کہ جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا دو جہاں پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی اکھ رب اسم ربک اللہ ذی خلق اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھئے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا آپ جانتے ہیں کہ جس دین کی اندر پہلی نازل ہونے والی آیت تھی تعلیم کے تعلق سے ہے اکرہ کے تعلق سے ہے تو اس دین میں تعلیم کے اہمیت کا اندازہ آپ بہت خوبی لگا سکتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان قوم تعلیم سے اتنی دور ہے جتنے کوشش اسلام نے انہیں نزدیک لانے کی کیے پتہ نہیں کیا آدمی عاملہ ہے آدمی چنگے جنام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں اور مدنی زندگی کا جائزہ لیں تو پوری کی پوری مکی زندگی اگر میں اگر چاہوں اس انداز میں پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کو تعلیم کی طرق ورقبت دلائی اگرچہ وہ تعلیم دینی تھی توہیر کی تعلق سے تھی اور جو ایک انسان کے زندہ رہنے کیلئے ایک انسان کو بس علیقہ اس کے وجود کو جاننے کیلئے سب سے زیادہ ضروری جو تعلیم ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی تعلیم اللہ رب العزت کو جاننا اپنے خالق کو جاننا اپنے مربی کو جاننا اپنے پارانہر کو جاننا کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا کس لئے پیدا کیا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کی پورے مکی زندگی جو تیرہ سال کی تھی اس نے بخوبی صحابہ کرام کی تربیت کا بخوبی انتظام کیا آپ اگر دیکھیں گے اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حجت کر گئے آپ جانتے ہیں آپ تمہم حضرات کو اس بات کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی وجوہات کی بنا پر کی تھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچانے کے لئے اور اسلام کو فروغ دینے کے لئے ایسے حمایتی جو اپنی جان و مال کو اسلام کے لئے قربان کرنے کے دیار تھے ان لوگوں کی جرمٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پناہ لی کہ وہ لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد کو سمجھتے ہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیوں آ رہے ہیں اسی لئے جب دوسری بیعتیں اقبع ہوئی تھی تو اس میں جانتے ہیں کہ جو شرائط رکھے گئے تھے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن وجوہات پی بنا پر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہیں وہ کیا وجوہات تھی اور جو مدینہ کی جو لوگ تھے ان پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رہے تھے ان پر کیا ذمہ داریاں آ رہی تھیں ہم جانتے ہیں کہ تو وہاں پر بہت سے پہلے سرائیات کا سرائیات واقعات ہوئی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے بھیجے تاکہ جو مشرقین جو وہاں سے پاس ہو رہے تھے ان سے لڑائیں لڑائیں اور بلاخر ایک پہلی بڑی گزوہ ہوئی جسے ہم جانتے ہیں تاریخ اسلام کے اندر جسے کہتے ہیں گزوے بدر کے نام سے ہم تمام لوگ سے یاد کرتے ہیں ایسا ہوئی نہیں ہوتا کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو گزوے بدر سے واقف نہ ہو آپ دیکھیں گے گزوے بدر کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے مہینے میں واقع ہوئی اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس گزوے کے اندر فتح سے امکنار کیا اور بہت سے مشرقین وہاں پر قیدی بنا کر لکھے آئے گئے آپ دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی بنا کر آئے تھے ان کو فیدیہ لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن قیدیوں کے پاس رقم نہیں ہیں کہ اپنی بیل دے دیکھ کہاں کھاں بیل کر دیں آج کی زمانے میں پیدیہ نہ دے سکیں ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ لوگ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں یہ بات بہت خوبی جاننے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر کیکوئے حمید دی کہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے آج ہم ماحول دیکھیں کہ آج ہمارے ماحول میں ہمارے سکولوں میں ہمارے بچے دردس سال کے ہو جاتے ہیں بارہ بارہ سال کے ہو جا رہے ہیں مگر وہ پڑھنے لکھنے کی صلاحیت سے نواقف ہیں انہیں کوئی وقفیت نہیں ہے اور اکثر و بیشتر بچوں کا معاملہ یہ کیا والدین کیا والدین اپنے بچوں کی خاموشی سے پڑھنے لکھنے کا اندزام نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بچے یہ حقیقت بات ہے اگر آپ زمینی ستے کا اندازہ لگائیں تو ان بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے جس ہمارے لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف اتنی زور دی اتنا زور دیا کہ پڑھنا لکھنا کتنا ضروری ہے اگر آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ ایک بہت بڑے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں آپ کی صلاحیت آپ کے دیکھنے کی آپ کے بیٹھنے کی آپ میں سوچنے کی طلاحیت محروم ہو جاتی ہے آپ ان تمام جواہر سے آپ ان تمام خزانوں سے اپنے آپ کو دستبدار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے تو وہ قوم و ملت کس طریقی سے ترقی کرے گی وہ قوم و ملت جو اتنے بہت سرمایے کو چھوڑ رہی ہے ہاں ہم آگر والدائیں کو دیکھتے ہیں دیکھیں اس مسئلے پر اس مسئلے پر بہت ہی بات کی جا سکتی ہے ایک بڑا ایک ٹاپک دیا ستا ہے کہ ہم پڑھنا لیتنے کے کیا وجوہات ہیں کیا نہیں ہیں مگر ایک دیکھیں کوئی بھی فرد ایک اگر جانتا ہے ہم جانتے ہیں کہ عمر حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمر حضی اللہ نے ایک مشورہ دیا ہے نا اپنے دور کے اندر کہ ایک باپ اپنے بچے کو تیراکی سکھائے تیراکی سکھائے تیر اندازی سکھائے اور اچھی جو اندہ شائریہ ہیں جو اچھے اشار ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اچھے اشار کو جاننے سے انسان کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتدائی دور میں جا آپ کی پیدائش ہوئی تو مدینہ بھیجنے کی ایک اہم وجہ یہ تھی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی عربی آ جائے آپ کی امی جان نے آپ کی امی جان نے آپ کو مدینہ اس لئے بھی جاتا تاکہ آپ عاربی زبان سے بخوبی واقف ہو جائیں آپ پڑھنا لکھنا اچھے سے سیکھ جائیں ہمارے کتنے والدین ہیں ایسے ہمارے علاقوں کے اندر جو اپنے بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتے ہیں وہ اپنا وقت نکڑوں پر بتا دیتے ہیں اپنا وقت ان دوستوں کے درمیان بتا دیتے ہیں جو بے سود مند ان کے لئے کوئی فائدہ مندنی چیز نہیں اندانتے ہیں کہ ہمارے لئے کتنی محلق چیز ہے اور جب یہ بچے اپنے وقت کو کھو بیٹھتے ہیں جب یہ بچہ دس سال کا بارہ سال کا ہو جاتا ہے پندہ سال کی عمر تو پہنچتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی عمر پڑھنے لکھنے کی عمر اس کی جا چکی ہے اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر جا چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک اورگنائزیشن ہے جس تو کہتے ہیں پی ای ڈی بلو پیو ریسرچ جو عالمی سطح پر ایک مذہب پر اور لوگوں کی سماجی خدمات پر لوگوں کی رہن دین پر ایک ریسرچ کر دیئے تو اس میں کہا وہ بناتی ہے اس کی ریسرچ کہ عالمی پیمانے پر مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے بچوں کو سب سے کم سکولوں میں بھیجتی ہے مثلا اگر دوسری قوموں کے بچے سکولوں کے اندر تقریباً دس سال جاتے ہیں یا بارہ سال جاتے ہیں تو اوشتاً صرف اور صرف مسلمان پورے عالم کے اندر اپنے بچوں کو صرف پانچ آشاریہ چھ سال اپنے بچوں کو سکولوں کے اندر بھیجتے ہیں دیکھئے آپ سوچنا مثلا ایک مسلمان کا بچہ صرف اور صرف پانچ سال کی سکولنگ کرتا ہے یہ کتنی حسوس کی بات ہے تو اعلیٰ تعلیم تو دو ایک یہ بات ہے ہمیں ہماری بنیادی تعلیمیں بھی مکمل نہیں ہیں ہماری بنیادی تعلیمیں بھی مکمل نہیں ہیں آئے دیکھتے ہیں اللہ کا حسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہ تعلیم کا نظام کیا اور صحاب السفہ بخوبی واقعی سے کہ ایک مدین ابوی کے اندر ایک جو گتہ جو تھا ایک جماعت جو تھی جو تعلیم کیلئے اپنے آپ کو انہوں نے ڈیووٹ کر دیا تھا اٹھانتے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر اپنے زمانے کے اندر بخوبی تعلیم کی طرف اپدائی دور میں کیونکہ اس دور میں مدینہ کے تھی مسلمان عرب جو قوم تھے وہ باقی علوم سے اتنی حضی واقفیت نہیں رکھتے تھے تو عزت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر تعلیم کی تعلیم سے پڑھنے لکھنے کے تعلیم سے اشار کے تعلیم سے تعلیم کی طرف رقبت دلائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مفعود عزیز اللہ عنہ اپنی محفلے قائم کیا کرتے تھے عبداللہ بن عباس غالباً میرے خیال سے مکہ کے اندر اور عبداللہ بن عمر عزیز اللہ عنہ مدینہ کے اندر قرآن کی دروز دیا کرتے تھے عمر بن آس مصر کے اندر یہ مختلف صحابہ خراہ اپنی محفلے تعمل کیا کرتے تھے اب جب یہ خلفہ راشدین کا جب دور ختم ہو گیا تو ہم جانتے ہیں کہ جب بنو عمیہ کا دور آیا تو ان کے اندر شہدادوں کو اپنے اپنے جو بچے تھے جو سلطنت پر جو لوگ تھے خلفہ راشدین کے جو بچے تھے ان کے تعلیم کے لئے علق ایک انتظام ہوا گاتا تھا مگر دھیرے دھیرے جب دیکھا کہ جب یہ وقت تھوڑا تھوڑا گزرتے گیا تو علماء کرام نے ان کے گھروں میں جانا بن کیا اجراز کیا کہ ہم آپ کے بچوں کو علق سے نہیں پڑھائیں گے تو یہ انتظام سیر ایک جو دربار سستا تھا اس کے اندر ہونے لگا سو اس کے بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بنو عمیہ کا دور جو بگداد میں تھے وہ لوگ بدن عمیہ کے بعد بنو عمیہ تھی اس کے بعد بنو عمیہ وہاں سے جب اباسی جب آئے اباسیوں نے انہیں مار بھگایا وہاں سے تقریباً ساس سو پچاس میں وہاں سے بنو عمیہ کو بھگایا وہاں سے تو انہوں نے جا کے عبد الرحمان جو تھڑ تھے انہوں نے جا کے اندلس کے اندر اپنی حکومت کیاں تھے حالانکہ اسپین اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا اسپین اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا ہم جانتے ہیں کہ بنو عمیہ کے درمیان بنو عمیہ کے دور میں دو ایسے جرنیل تھے جو ایسے جو لوگ تھے جنہوں نے بنو عمیہ کو سمار رکھا تھا آپ جانتے ہیں کہ مشرق کی طرف حجاز بن یوسف حجاز بن یوسف کا نام سنا ہوگا آپ نے اور مغرب کی طرف جو افریقہ کی طرف ہے موسیٰ بن نسیر یہ جو دو جرنیل تھے انہوں نے بنو عمیہ کے سمار رکھا تھا یہ دو لوگ تھے جو آجانتے ہیں کہ یہ چیف نسٹرز جو ہوتے ہیں تو اس دور کے وہ بنو عمیہ کے چیف نسٹرز تھے جو انہوں نے دونوں دونوں سندھ کو دونوں دونوں دنیا کی یہ خطہ کو انہوں نے سمار کے رکھا تھا اور حجاز بن یوسف نے ہمدانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہندوستان کو فتح کرنے کے لئے بھیجا اور حجاز بن یوسف بھی علم کے جنہوں نے قرآن کے پر اعراب لگایا اور یہاں پر موسیٰ بن نسے نے تاریخ بن زیاد کے ذریعے سے ساتھ سو یارہ میں سپین کو فتح کیا اس کے بعد میں اب باسی آئے آپ دیکھئے دونوں کی درمیان دونوں کی درمیان علم کا ذوق و شوق بکی رہا آپ دیکھیں گے جب مسلمان بنو عمیہ یہاں سے میڈل ایس سے اٹھ کر بگداد سے اٹھ کر دمیش سے اٹھ کر وہاں پر اندلوس میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے تعلیم کو اپنے سے جدہ نہ ہونے دیا اپنے آپ کو انہوں نے تعلیم سے اپنے آپ کو جدہ نہیں ہونے دیا اور ہم جانتے ہیں اب باسیوں نے بھی بگداد کے اندر بگداد کے اندر تعلیم کو پکڑے رکھا وہاں پر انہوں نے مدینہ آزہرہ ایک یورسٹی قائم کی اور یہاں پر بیت الحکمہ The House of Wisdom کا قیام ہوا یہ تو ایسی جگہیں تھیں جہاں سے مسلمانوں نے پوری دنیا کو تعلیم دی مغرب کے اندر وربولہ کی ایسیڈیا جو قائم ایسیڈیا فوربڑا قائم ہوئی دونوں دھرنیاں دونوں سمتیں مسلمانوں نے پوری دنیا کو اپنے علم سے سہریاب کیا مسلمان ساری دنیا کرسچن یہودی وہاں پر لوگ آتے رہے اور علم کا حسن کرتے رہے ہیں اب بیتے ہیں ایک شخصیت جو آپ جانتے ہوں گے شاید جب امیہ وہاں پر تھے اور ابباسی کی حکومت تھوڑی سے کمزور ہو گئی آپ جانتے ہیں کہ ایک سلطنت جو آئی تھی جس کا نام تھا سلجوک آپ میں شاید اس کا نام سناؤں گا علمہ کرام ماشاء اللہ اس بات سے وقیف ہوں گے سلجوک نے سلجوک نے ابباسی خلیفاؤں کو قائم رکھنے کے لیے اور جو کرسیڈرس چھے تھے جو کرسیڈرس تھے سلی بھی تھے ان کے خلاف مسلمانوں کی کافی مدد کی ان کی حکومت کا جو دور ہے وہ تکریر بن گیاروی صدی سے باروی صدی تک ان کا دور ہے گیاروی سے باروی صدی تکریر اس کے پہلے بادشاہ تھے اس کے بعد میں علپ ارسلان آئے اس کے بعد میں ملک شاہ ہے اس درمیان ایک شخصیت کا جو نام جو اکثر لوگ بھول داتے ہیں ان کا نام ہے نظام الملک توسی اور میں ان کی تعلق سے پڑھ رہا تھا اور مجھے کافی عشی شخصیت لگی ماشاءاللہ جنہوں نے سلجوک امپائر کو سلجوک کو سلطنت کو انہوں نے کافی تھامے رکھا نظام الملک توسی کی پیدائش توس جو خوراسان کا ایک علاقہ ہے ایران کے اندر خوراسان یہ اس طرف افضانستان کے اوپر جو ماورا نہر اس کے پیچھے خوراسان کا علاقہ دکھیں گے اگر آپ ایران کا میپ دکھیں گے تو آپ اوپر کی طرف یہ ملکہ علاقہ پا جاتا ہے تو اس کا علاقہ تو وہاں پر ان کی پیدائش ہوئی وہ سلجوک حکومت کے وزیر تھے نظام الملک توسی سلجوک حکومت کے وزیر تھے اور انہوں نے اپنے دور میں ان کے ماشاءاللہ کافی شخصیت تھی بڑی شخصیت تھی انہوں نے اپنے دور میں تعلیم کو مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ فروغ دیا بہت زیادہ فروغ دیا اور انہوں نے عراق کے اندر بغداد کے اندر جامعہ نظامیہ قائم کیا جامعہ نظامیہ قائم کیا انہوں نے جو بعد میں بربا جو آئے دوسرے لوگ ہیں ان کو اس کی تاریخ ابھی نہیں ملتی ہے فیلوقت لیکن تاریخوں نے آکے اس کو گرہ زیادہ بعد میں آکے تو انہوں نے تعلیم کو مسلمانوں کے اندر کافی فروغ دیا انہوں نے نشاپور کے اندر ہی مدر سے قائم کیا اور بڑی بڑی شخصیات نے وہاں پر آخر حالانکہ امام غزالی رحمہ علیہ علیہ جو انہوں نے بعد میں جو مدر سے انہی کی طرف پر جو قائم ہوئے تھے انہی کی طرف پر جو مدر سے قائم ہوتے وہ انہوں نے مطلب اس سے کافی شخصیات بڑی بڑی انہوں نے کافی اجازات انہوں نے قائم ہی تو یہ بڑی بڑی تاریخ کے اندر جو عثمانیہ کے اندر امیہ کے اندر اور سنجوک کے اندر جو تعلیم کو فروغ دینے کا جو جو ایک کارنامہ جاری رہا اس سے مسلمانوں کی علمی کارناموں علمی تاریخ کا ایک بہت بڑا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے علم کو اپنے دور کے اندر اپنے ملک کی اندر کافی فروغ دیا ہے اب دیکھیں یہ اور ایک ان کی دور کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں جب ملک شاہ جو آل پرسلان کا ایک بیٹا تھا سلجو حکومت کا تو اسے کہا کہ آپ مدرسوں کو قائم کرنے کے لئے تعلیم گاہوں کو قائم کرنے کے لئے جو اتنا روپیہ پیسہ کھرش کر رہے ہیں آپ وہ اتنا روپیہ پیسہ کھرش کر رہے ہیں اتنے روپیہ پیسے میں تو سلجو پورے زنیا کو فتح کر لے گا سلجو حکومت پورے زنیا کو وہ فتح کر لیں گے تو انہوں نے بہت ہی تاریخی جملہ کہا تھا کہ آپ کے اس جو فوجی اکھراجاتیں اس پہ کھرش کرنے سے آپ کی تعلوہ چند ہاتھوں تک دھول جائے گی مگر جو یہ مدرسوں پہ جو خرش ہو رہا ہے جو مدرسوں پہ خرش ہو رہا ہے اس کے نظی سے جو فوج تیار ہو رہی ہے اس سے نکلے ہوئے تیر آسمان کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے نکلے ہوئے تیر جو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے جو آپ کا جو خرش ہو رہا ہے جو ملک کا نظامیہ کا جو حکومت کا خرش تعلیم پر ہو رہا ہے تو اس سے نکلے ہوئے تیر آسمان کو پار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ چین کے ایک بہت بڑے مشہور فلسفر ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اگر آپ کا آپ کا ارادہ اگر کوئی انسان کے پاس کوئی سرمایہ موجود ہے انسان کے پاس کوئی سرمایہ موجود ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو خرش کرو اور اس کا ندیجہ جو مجھے آئے وہ کافی اچھا ہے کہ مجھے جو ریٹن ملے اس کا وہ کافی اچھا ریٹن ملے تاکہ میں اس سے سہریہ بھو فائدہ مند ہو جاؤں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اگر آپ ایک سال کا وقصہ دیکھتے ہیں ایک کام کیجئے آپ درست لگائیے اگر آپ بہت اچھا درست لائیں گے تو تیس چاریس سال تک چلتا ہے ہے نا یا دس سال مقسم ایک درست کی جو اس کے بعد میں کٹائی ہوتی ہے اور مختلف چیز میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا ارادہ اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سندیوں تک اس سے سہریہ بھوتے ہیں آپ اسے فائدہ مند ہوتے نہیں آپ کو فائدہ اس کا ملتا رہے تو آپ کے جو سرمایہ موجود ہے آپ کے پاس آپ اس سرمایہ کو تعلیم کے لئے خرچ کیجئے آپ اس سرمایہ کو تعلیم کے لئے خرچ کیجئے آپ دیکھئے آج مسلمانوں کی تعلیمی حالت آج مسلمانوں کی تعلیم حالت کتنی بستہ ہیں مختلف ریپورٹیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹیں سپورٹ کے اندر بتا آتا ہے کہ آلہ تعلیم کے اندر آلہ تعلیم کے اندر صرف اور صرف چار اشاریہ نو سیست مسلم آسات ازا موجود ہیں بلہ آلہ تعلیم جو یونیورسٹیز ہیں یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے اکالوجیز کے اندر پورا دنیا اندرستان کے اندر میں پورا دنیا کے اندر جو مسلم آسات ازا جو حالی کالی فائٹ پروفیسرس جو ہے ان کی تعداد صرف اور صرف چار اشاریہ نو پرسنٹ ہیں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی یہ آپ دیکھتے ہیں اگر آپ سوچ رہے کہ یہ صرف اور صرف ہندسانی مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں ہمارا ماضی اتنا دابناک تھا امیوں نے اسپین کے اندر اپنی تعلیم کو فروغ دیا ابباسیوں نے مگنات کے اندر فروغ دیا نظام الملک ٹوسی نے